پاکستانی بولرز کی جو بولنگ کار کردگی تھی خاص طور پر انڈر پریشر وہ بڑی ہی پاکستان کے لیے لمحے فکریہ ہے کیونکہ شاہین شاہ افریدی آج بڑے مہنگے ثابت ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ سب سے پہلے پوری دنیا میں عید الفطر منانے والے تمام مسلمان بھائیوں کو عید کی دلی مبارک بات اگرچہ یہ بلیٹڈ عید کی مبارک بات دے رہا ہوں لیکن آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو آج عید کا تیسرا دن تھا یہاں پاکستان میں اور آج نیوزرینڈ کی ٹیم نے ایک نئی تاریخ رقم کی پاکستان کے خلاف ایک سو تیرانبی رنز کا حدف جس طریقے سے انہوں نے چار گینے قبل عبور کیا اس سے پاکستان کی جو بولنگ لائن اپ ہے اس کی قلعہ ہی کھل گئی اور پتہ چل گیا کہ پاکستانی بولرز میں کتنا دم ہے کسی نے صحیح تفسرہ کیا کہ اس مضبوط بولنگ اٹیک سے ہم میچ جیتنے کی تو توقع کر سکتے ہیں پیچز میں لیکن ٹورنمنٹ جیتنے کی توقع کرنا جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادتی ہوگی تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیونکہ پاکستان کا بولنگ اٹیک کتنا زبدست بولنگ اٹیک تھا احسان اللہ جن کو آج پہلی دفعہ موقع دیا گیا شاہین شاہ افریدی حارس رعوب شاداب خان اماد وسیم یہ بیسٹ اویلیبل بولنگ اٹیک تھا لیکن جس طرح سے اٹھائیس سالہ مارک چیپمن نے پاکستانی بولرز کی دھنائی کی بے دردی سے پٹائی کی اس نے یقینا پاکستان کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے جو ٹیم منیجمنٹ ہے اس کے لیے ایک پریشان کن صورتحال پیدا کیے اٹھائیس سالہ مارک چیپمن کے جو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے ہانگ کانگ سے انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ کھیلے اپنا ونڈے ڈیبیو انہوں نے ہانگ کانگ کی جانب سے متحدہ رب امارات کے خلاف کیا اپنے پہلے ہی ونڈے میں سینچی سکور کی پھر چکے ان کے والد چیپمن جو تھے وہ کیوی تھے آج کیا بیٹنگ کیے چیپمن نے چیپمن نے اس پوری سیریز میں پاکستانی بولرز کے خلاف جس طرح سے بیٹنگ کیے وہ یقینا قابل ستائش ہے اور آج ان کی اس بیٹنگ کی وجہ سے ان کی اس ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کی پہلی سینچری کی وجہ سے کیوی ٹیم یہ میچ جیتنے میں کامیابی ہو حالکہ پہلے اور میں شاہین شاہ افریدی نے دو کھلانیوں کو آؤٹ کر لیا تھا کیونکہ ان کے کپتان ٹوم لیتھم جو ہے بڑے ڈینجرس پلیئر ہے لیکن وہ پہلے ہی آؤٹ ہو گئے شاہداب خان نے کیچ لیا اس کے علاوہ ینگ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے اور تیہتر رنس پر چار وکٹے گر چکی تھی دسویں آؤور میں اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب پاکستان یہ میچ جیت جائے گا لیکن مارک چیپمن اور جمی نیشم کے ارادے کچھ اور تھے پاکستانی بولرز کی جو بولنگ کار کردگی تھی خاص طور پر انڈر پریشر وہ بڑی ہی پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیونکہ شاہین شاہ افریدی آج بڑے مہنگے ثابت ہوئے انہوں نے کوئی انچاس کے لگ بھگ رنز دیے اس کے علاوہ جو ہے وہ انتالیس رنز حارس روف نے دیے اور جو ہے وہ احسان اللہ نے بھی چار وز میں انتالیس رنز دیے پاکستان اور جس طریقے سے سب سے اچھے بولر پاکستان کے رہے اماد وسیم جنہوں نے چار وز میں اکیس رنز دی آج ان سے نیا گین کر آیا گیا اور پھر شاداب خان کے دو وز میں انتیس رنز بنے پھر انہیں کپتان بولنگ کے لیے نہیں لے کر آئے تو اور پھر آخر میں فہی مشرب کو لائے انہوں نے ایک اور اور چند گینے کی تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے پاکستان کی بولنگ جو تھی وہ بلکل انڈر پریشر نظر آئی جب مار شروع کی مار دھار کا جو ہے آغاز کیا چیپمن اور نیشم نے تو اس وقت بلکل بے بس نظر آئے پاکستانی بولرز اور جس طرح سے سر سر ٹرنز کے سکور پر ایک کیج بھی چھٹا چیپمن کا شاداب خان سے شاہین آفریدی کی گین پر تو آج بہت ساری غلطیاں ہوئیں پاکستان سے حالانکہ محمد رزوان نے بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا وہ اپنی سینچی مکمل نہ کرسکے نوٹ آؤٹ رہے اننگز کے آغاز سے اختتام تک لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سائم ایوب کو آپ کیسے چوتھے نمبر پر ٹرائے کر رہے ہیں آج فخر زمان کو آرام کر آکے ٹھیک ہے محمد حارس کو آپ نے بھیجا ون ڈاؤن پوزیشن پر تو سائم ایوب کو بھیج دیتے ون ڈاؤن پوزیشن پر کیونکہ بیسیکلی ہیز این اوپنر اور سائم ایوب جو ہے وہ پاور پلے کا زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں وہ سٹوک پلے رہے ہیں آج وہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے تو لگ یہی رہا ہے کہ کامبینیشن آپ بنا نہیں پا رہے میڈل آرڈر آپ کا بہت ہلکا ہے اور پھر اس کے بعد بابر اور رزوان پر آپ زیادہ انحصار کرتے ہیں اور بابر اور رزوان اگر رنز اسکور نہ کریں تو پاکستانی بیٹنگ لائن اپ دباؤ کا شکار ہو جاتی تو آج بھی یہ ہوا کہ بابر اور رزوان کی اچھی پارٹنرشپ ہوئی لیکن رزوان نے آج بڑی امدہ بیٹنگ کی اور وہ سینچی مکمل نہ کر سکے جو نیوزلینڈ کی جانب سے ان کے جو فاس بولر تھے بلیر ٹکنر آج ان کے سارے فاس بولر طویر قامت ہیں آج انہوں نے اچھی بولنگ کی اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ٹیکنکلی پاکستان سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں محمد نواز کو کیوں نہیں کھلائے گیا پوری اس سے ٹی ٹوینٹی سیریز میں محمد نواز باہر بیٹھے رہے اور حسان اللہ کو ان میچز میں نہیں کھلائے گیا جو تین میچز لاہور میں ہوئے تھے کہ جہاں پر پچ جو ٹی فاس بولرز کے لیے تھوڑی سازگار تھی جہاں گینس سیم ہو رہا تھا سوئنگ ہو رہا تھا اور راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ بیٹھ سوینوں کے لیے بڑی سازگار ہے ہم نے پی ایس ایل کے میچز بھی دیکھے اس میں بھی راول پنڈی کی پچ پر رنس کے امبار لگے اور جو ایوریج سکور ہے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں اس پچ پر اس گراؤن پر دو سو آٹھ رنس کا ہے تو پاکستان نے ایک سو چورانوے رنس کا ٹارگٹ بیا جو نیوزیلینڈ نے اچیف کر لیا اور نیوزیلینڈ کی اس ٹیم کو میں پہلے بھی اپنے کئی ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں کہ یہ تو بی ٹیم ہے نیوزیلینڈ کے وہ کھلاڑی نہیں ہیں جو ٹاپ کے کرکٹرز تھے لیکن اس کے باوجود اس بی ٹیم نے وہ تو آپ دیکھیں کہ چوتھا میچ بارش کی نظر ہو گیا ورنہ اس میچ میں بھی پاکستان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا تھا اور اس بی ٹیم نے سیریز کے دو میچز جیتے اور حدف کا تاقب کرتے ہوئے جیتے جو پاکستان کی بولنگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اب ایشیا کپ ہونا ہے پاکستان جو ہے اس میں حصہ لے گا پھر اس کے بعد ورلڈ کپ ہونا ہے اور اب پانچ ونڈے میچوں کی سیریز ستائیس اپریز اشیر ہوگی تو اس سیریز میں پاکستان کیا تجربات کرتا ہے کن لوگوں کو آزماتا ہے لیکن یقیناً ایک شوکنگ بات تھی پاکستان کی ٹیم کے لیے لوگ تبقہ کرے تھے کہ پاکستان وائٹ واش کرے گا اس سیریز میں لیکن وائٹ واش تو دور کی بات پاکستان کو سیریز کے صرف دو دو سے ڈرو ہونے پر اکتفا کرنا پڑا اور یقیناً یہ اخلاقی طور پر کیوی ٹیم کی جیت ہے کیونکہ بیشتر کھلاڑی نئے اور زیادہ تجربہ کار نہیں تھے اور اس کے باوجود جس طرح کی انہوں نے پرفارمنس دیئے یقیناً ہیٹس آف ٹو دیم اور اب دیکھتے ہیں کہ ونڈے سیریز میں وہ کس طرح کی پرفارمنس پیش کرتے ہیں ونڈے سیریز میں آج اعلان کیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں کے ویکٹ کیپر محمد حارس کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ٹیم ان آنس ہوئی تھی اب سولہ کے بجائے سترہ ہو گئے اس ٹیم میں جو ہے وہ وسیم جونئر بھی ہیں فات بولر اور اس ٹیم میں جو ہے وہ حارس سہیل بھی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے ٹیم مینجمنٹ ہے وہ ونڈے سیریز کیلئے کیا کامبینیشن آزماتی ہے لیکن آج جس طرح کی بیٹنگ کی چیپنن نے ان کی بیٹنگ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم شاید کی نے کرکٹ سے کھچا کچ برا ہوا تھا اور ان کی یہ بیٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اس حوالے سے آپ کو مزید بھی جب ونڈے سیریز شروع ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس